اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نمبر سیوین و ازا سمعو سورة المائدہ آیت نمبر ایٹی تری انشاءاللہ ہم دعا سے بگن کرتے ہیں ربنا آمنا فاکستبنا مع الشاہدین بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آسووں سے تر ہو جاتی ہیں یہ یہاں پر اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا نصارہ کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دلوں کے نرم ہوتے ہیں یعنی وہ جو لوگ آجز ہوتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں یعنی اللہ کے خوف اور اس کی خوشیت سے اور وہ کیا دعا کرتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھتے کیونکہ ہر امت اپنے نبیوں پر گواہ بنے گی آخری دور میں تو ہم نے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو حق کے لیے گواہی دینے والے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لے جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سولے لوگوں میں شامل کر دے ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنت عطا کی جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزہ نیک رویہ اکتیار کرنے والوں کے لیے ہے رہیے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزے اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال کے ساتھ دیکھو مزید شرط لگا دی پاکی کی کیونکہ ہمارے پاس جو ہم نے کہا تھا نا کہ پہلے جو شریعت تھے اس کے اندر حلال چیزوں کو بیان کیا گیا تھا حرام چیزوں کو نہیں بیان کیا گیا تھا اس شریعت میں حرام چیزوں کو بیان کر کے بتا دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری حلال ہیں اب وہ اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ نے ایک اور اس کے اندر شرط لگا دی کہ وہ چیزیں طیب بھی ہونا چاہیے پاکی ذا بھی ہونا چاہیے یعنی کہ وہ کسی بھی ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا چاہیے اب وہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث سے پتا چلتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ساری کے ساری نجز ہیں ناپاک ہیں تو پھر ان سے پریز کرنا ہے تو اس طریقے سے دونوں کے کامبینیشن کو ملا کر حلال اور پاکی ذا دونوں کو ملا کر جو چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں تم کھاؤ اور پیو اور جب تم اللہ کے رزق کو استعمال کرتے ہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ تم لوگ جو محمل قسمیں کھاتے ہو یعنی کہ جو لگو قسمیں جو زبان سے بیجا نکل پڑتی ہیں ان پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا مگر جو قسمیں تم جان بھوچ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواقضہ کرے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناو یا ایک گلام آزاد کرو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دیتے ہو اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار ہوں یعنی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زبان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہم انٹینشنلی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ زبان کا تکیہ کلام ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا لیکن جو قسمیں تم قصدن اٹھاتے ہو یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی یا کوئی ایسی قسم کھا لیتے ہو تو پھر تم نے دیکھیں قسموں کا بھی یہ تیوہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قسمیں کھا رہے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ہو جیسے فور ایکزامپل اگر میرے یہ چیز ہو گئی تو میں اتنی نماز پڑھ لوں گی اور یہ کر لوں گی میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گی تو یہ ایسی قسمیں ہم نے کھا لی اب ان قسموں کو پورا کرنا ہوگا دوسری ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو میں نے سارا پیسہ اس جگہ پر لگا دینا ہے جو کہ غلط جگہ ہے یا پھر ہم نے کچھ ایسا کر لینا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو شریعت کے خلاف جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو ان قسموں کو توڑنا ہوتا ہے اور پھر ان کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اب یہ کفارہ کیا بتا دیا گیا کہ دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا یعنی کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی کھانا ایسا نہیں جو ہمارا رکھا ہوا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے مسکینوں کو بلکہ ایسا کھانا جو ہم خود استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو انہیں کپڑا پہنا دیا جائے یا پھر ایک گلام کو آزاد کر دینا یہ اس کا کفارہ ہے اگر یہ سب بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم از کم تین روزے رکھ کر اس قسم کا کفارہ ادا کیا جائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوہ اور یہ آستانے اور یہ پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلا نصیب ہوگی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغز ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز ہوگے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی یعنی یہاں پر وہ چیزیں جو انسان کے لئے نقصاندہ ہیں مذر ہیں وہ جس سے انسان کے دیکھیں شراب کا جو سب سے بہت زیادہ جو بری چیز ہے جو بہت سارے گناہوں کی طرف آمادہ کر دیتی ہے وہ شراب کیونکہ شراب کے بعد انسان جب پینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے پوری طرح سے اور اس میں شراب میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خمر خمر یہاں پر دوسرے شراب کا نام نہیں استعمال کیا گیا خمر استعمال کیا گیا خمر میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے خمار چڑ جائے یعنی کہ جس سے مطلب انسان کا جو ذہنی توازن ہے وہ اس کے اصل جگہ پر نہ رہے اس کو خمر کہا جاتا ہے تو اس کے اندر پوری منشیات شامل ہو گئی ٹھیک ہے ہر انٹوکسیکنٹ ہر وہ چیز جس سے انسان کے ذہن پر مطلب جو چیزیں انسان کے ذہن پر اثر انداز ہو کے اس کے مطلب اس کے موٹر اورگن کو کیا کر دیتے ہیں ڈس بیلنس کر دیں تو اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے اور محسر محسر یعنی کہ جوا محسر کا جو لفظ ہے وہ یسر سے نکلا یا سین را یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی ہر وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے ایزی منی جس کو کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی روک دیا تو جوا ہر قسم کا جوا سٹے بازی ہو یا کسی چیز پر پیسے لگانا ہو یا کوئی کام ایسا جس میں کوئی مشکت کوئی مطلب کام نہ کرنا پڑ رہا ہو اور آپ کو بلا اس کے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر وہ پیسہ مل جائے تو وہ سارا محسر بے شامل ہے تو ہر وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دی ہے ہمارے لئے جو ہماری صحت کے لئے نقصاندہ ہے یا اور دوسری چیزوں کے لئے ہماری معاشیات کے لئے یا ہمارے خاندانوں کے لئے یا کسی بھی طریقے سے جو ہمارے لئے نقصاندہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دی ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرت ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہے جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدمی اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمانِ الٰہی ہو اسے مانیں پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ جو پہلے گزر چکا وہ گزر چکا کیونکہ جب علم آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کے بعد سے پکڑ فرماتے ہیں علم آنے سے پہلے کوئی پکڑ نہیں ہوتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی ضد میں ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کے حالت میں شکار نہ مارو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی احرام کے حالت میں تمہارے سامنے مطلب واضح طور پر تمہیں شکار دکھائی دیں گے اور وہ اتنے تمہارے قریب ہوں گے کہ بس تمہارے ہاتھوں میں نیزہ اور تم ان کو شکار کر لو لیکن اللہ نے کہا کہ وہ ساری چیزیں تمہارے آزمائش کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو وہی چیزیں ہمارے سامنے آزمائش کے طور پر بھیجی جاتی ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ سکے کہ یہ بندہ اپنے نفس کے معاملے میں کتنا مضبوط ہے یعنی اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام پر کتنا عمل کرنے والا ہے تو یہاں پر وہی بات لکھ دی گئی کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو جیسے کہ سبت والوں کے ساتھ ہوا کہ جب ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن تم نے کیا کرنا ہے مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے صرف عبادتیں کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائش کے طور پر اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں سمندر میں دکھائی دیتی تھی تو اب ان کو لالچ آنے لگا اور پھر یہ تمہا کے چکر میں کیا کرنے لگے پھر اس کو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کیا نکالنے لگے بہت ساری ایکسکیوزز نکال لیے انہوں نے بہت سارے طریقے نکال لیے اور ہیلے تبھیلے کر کے یہ لوگ جو ہیں اور وہی مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے جو سیٹرڈے کو ان کے سامنے آتی تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ آزمائش کے طور پر ان کے سامنے لائے کرتے تھے تو اب یہی بات ہے کہ احرام کے حالت میں شکار نہ کرو احرام کے حالت میں تمہارے سامنے شکار واضح طور پر تمہیں دکھائی دیں گے اور اگر تم میں سے کوئی جان بوچ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اس مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا عیادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اب یہاں پر اس کا کفارہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی احرام کے حالت میں کسی کا شکار کر لیا جائے گا تو پھر کسی نہ کسی جانور کو کسی مویشی کو کیا کرنا پڑے گا دم دینا پڑے گا یا اس کا کفارہ دا کرنا پڑے گا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور کافلے کے لیے زادے راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کے حالت میں ہو تم پر حرام کر دیا گیا ہے پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہر بندے کو حاضر ہونا ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی بندہ تب تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالی تمام سوالات اس سے جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں پاس سوال جب تک کہ وہ پوچھ نہ لے کہ کیسے وقت گزارا کہاں کیا مال کمایا کس طرح اس کو خرج کیا جوانی کہاں گزاری مال کہاں کسے کمایا یہ سارے سوالات اللہ سبحانہ وتعالی کریں گے اور پھر بندے کو پھر وہاں سے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا آیت نمبر 97 سورہ مائدہ اللہ نے مکان محترم یعنی کعبے کو لوگوں کے لئے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باکھبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سکت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یقصہ نہیں ہے خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو بس اے لوگوں جو اقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلا نصیب ہوگی یہاں پر یہ بات کہی گئی رسول پر صرف پہنچا دینے کی بات کو آگے بڑھا دینے کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر کسی کی ہدایت دینے کی یا کسی کے پیچھے پڑھنے کی ذمہ نہیں ہے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی پھر ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے یا انہوں نے کیوں عبادتیں نہیں کی کیوں ذمہ داری اللہ نے صرف پہنچ انے کی رکھی ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالی آگے کا سوال نہیں کریں گے کہ پھر آگے بندوں نے کیا کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہو لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور درگزر کرنے والا اور بردبار ہے تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے اب جیسے وہ پچھلی قوم میں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا بہت سارے موجزات مانگتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجزے دکھا دیتے پھر رسول اللہ کیا ہر سال ہمیں حج کر نہ ہوگا پھر دوبارہ پوچھا آپ خاموش ہیں پھر کہا کیا ہر سال ہمیں حج کر نہ ہوگا پھر دوبارہ سے پوچھا آپ کو خاموش دیکھتے ہوئے تو اس طرح بار بار پوچھتے رہے تو آپ نے فرمایا کہ بار بار سوال نہ کیا کرو اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور پھر اتنی مشکت ہو جاتی کہ تم اس چیز کو نہ کر سکتے تھے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کا علم تمہیں جتنا دے دے پھر اتنا لے لیا کرو پھر اس میں سوالات دین میں ویسے بھی زیادہ سوالات کرنا منع کیا گیا کیونکہ جب انسان زیادہ بہت زیادہ سوالات کرتا ہے تو پھر اس کی گمراہی تک دیکھیں سوالات کرنا اچھی بات ہے لیکن ایسے سوالات کرنا جس میں کوئی چیز حاصل نہ ہو رہی ہو جیسے جن جہانم جو اس کو فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے اور وہ جو بھاگ رہی ہوگی تو اس کو جکڑ جکڑ کر زنجیروں میں لے کر آ رہے ہوں گے تو اب پھر ان کے ٹوہوں میں لگ جانا کہ کون سے فرشتے ہوں گے کتنے فرشتے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے کیسے پکڑ رہے ہوں گے جہنم کہ تو جو چیزیں نہیں بتائی گئیں تو ان کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اکتفا کر لینا ہے بس اس پر ایمان لے آنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی پچھلی عمتوں میں لوگ سوال کرتے تھی تو پھر کیا ہوتا تھا یہ کفر میں پڑ جاتے تھے اب جیسے گائیں کا سوال کیا موسی علیہ سلام نے تو صرف یہ کہا تھا کہ گائیں زبا کر دو اب وہ کوئی بھی گائیں زبا کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو موجزہ تھا دکھا دیتے اور وہ زندہ ہو کر جواب دے دیتی کہ کون ہے قاتل لیکن انہوں نے اتنے سوال کی اتنے سوال کی کہ اپنے ہی لئے اس گائیں کو ڈھوڑنا بہت مشکل فرما دیا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان سے کہہ دیا گیا کہ تم گائیں زبا کر دو تو جو گائیں زبا کر دیتے وہ قبول کر لی جاتی لیکن بہت سوالات کیا کر دیتے انسان کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ سائیوہ نہ وسیلہ اور نہ ہام یہ ساری جو ان کے جانور ہیں ان کے نام ہے جو کہ وہ لوگ اس کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اپنے جانوروں کے کان کٹ کے یا کسی طریقے اللہ نے کوئی بھی ایسے جانور مقرر نہیں کیے کہ تم بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دو مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تحمتیں لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے اقل ہیں کہ ایسے وہمات کو مان رہی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف ان کے باپ دادا کی تکلید یہ کیے جاتے ہیں خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو یعنی ان کے باپ دادا خود لا علم ہو اور صحیح راستے کہ انہیں خبر ہی نہ ہو یعنی کہ اندھی تکلید میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ چاہے ان کے باپ دادا جو کرتے ہو نہ اس کا شریعت میں کوئی حصہ ہو نہ وہ چیزیں شریعت سے ٹکرا بھی رہی ہو تو یہ باپ دادا کے رسومات کی بنا پر وہ ان چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو گے تو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو یعنی اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ انسان پہلے اپنے کردار کو اپنے مطلب اپنے کیریکٹر کو صدارنے کی کوشش کرنی صدیق نے یہ نہیں کہا کہ ہاں واقعی میں تم ایسا کر رہے تو تم منافق ہو گئے وہ خود اپنا جائزہ لینے لگے تو ہم نے صرف اپنا جائزہ لینا اللہ سبحانو تعالیٰ نے اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے کافی ہے ہمیں کسی کے لیے قاضی بن کر نہیں کھڑا ہو اگر ہم نے کسی کو جج کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنا دیے جائیں یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آجائے تو خیر تو غیر لوگوں ہی میں سے کسی نہ کسی کو گواہ بنا دو یعنی کہ ایسے لوگوں کو جو عقل مند ہیں اور جو گواہ ہی دینے کے اہل ہیں تو ان لوگوں کو گواہ بنا دیا جائے یا تو وہ تمہارے رشتداروں میں سے ہو اور اگر کوئی رشتدار نہ ملے سفر کے دوران تو غیروں میں سے بھی گواہ بنا دیے جا سکتے ہیں وسیعت کے وقت پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کہیں کہ ہم کسی زیادتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتدار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے رعایت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنظبت شہادت دینے کے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں میں سے گواہ کھڑے کر لو جن کی حق تلفین ہوئی ہے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادت ہی نہیں کی ہے اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم گواہی دینے کا قانون بتایا گیا کہ جو دو گواہ ہوں گے وہ اگر کوئی ایسی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ان کی گواہی میں لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ وہ صحیح گواہی نہیں دے رہے تو ان کو مسجد میں لے جا کر ان سے گواہی لی جائے کہ وہ مطلب جو گواہی ان کی گواہی اگر لوگ مان رہے ہیں اور جن کی حق تلفی ہو رہی ہے وہ بندہ جو وارث بننے والا اس کو لگتا ہے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی گواہی لے کر اس چیز پر شہادت دے اور قسم اٹھائے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے اور ہمارا یہی حصہ بنتا ہے تاکہ وہ اگر قسم اٹھا لے اور پھر سامنے والا اس سے رکھ جائے دکھیں اس کے اندر بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ لوگ اتنی عام طور پر اللہ کی قسم کھاتے کہ اللہ کی قسم کو کوئی وہی نہیں رہی ہے اللہ نے ایک تو پہلی بات دوسری چیزوں کی قسم کھانے سے منع کر دیا لوگ اٹھا لیتے ہیں قرآن اٹھا لیتے ہیں اور دوسری چیزیں اٹھا کر قسم کھاتے ہیں والدین کی قسم کھا لیتے ہیں بچوں کی قسم کھاتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کی قسم کھانے سے پہلے تو منع کر دیا گیا اگر بندوں نے کسی چیز کی قسم کھانی ہے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور وہ بھی جب اشد ضرورت ہو جب بہت زیادہ ضرورت ہو تب جا کر قسم اٹھائی جا سکتی ہے دروایز قسموں اللہ اپنی منشا سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے جس طرح قسم میں اللہ نے بہت ساری قسمیں بھی اٹھائی ہیں دوسری چیزوں کی چاند کی سورج کی اور بہت ساری زمانے کی بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہیں لیکن بندوں کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم کھائیں آیت نمبر 109 جس روز اللہ سب رسول کو جمع کر کے پوچھے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ ارز کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ سلام یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اس لئے لکھا گیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ سلام نے ابھی اپنی بڑی عمر جو ہے وہ پوری نہیں کی ہے وہ آخری وقت میں آنے والے ہیں اس لئے یہ دو چیزیں الگ سے آتی ہیں بڑی عمر کو پہنچ کر بھی تو لوگوں سے بات کرے گا میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیمات دی تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندی کی شکل کو بیان کی جا رہے ہیں تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندی کی شکل کا بناتا اور اس میں پھوکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا یعنی کہ اصل جیتا جاکتا پرندہ بن جاتا تھا تو مادرزاد اندے کو جو پیدائش اندے ہوتے ہیں اور جو کوڑی ہوتے ہیں جو لیپریسی کے مریض ہوتے ہیں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا یعنی اور کچھ نہیں ہے تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے ہواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں یہاں پر آیت نمبر 111 111 میں جو ہواری ہیں انہوں نے اس چیز کی گواہی دے کہ عیسی اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ کچھ چند ہی لوگ سے جنہوں نے اس بات کی تزدیق کی تھی اس کے بعد سارے لوگ جو مطلب ان کے گواہی کے بعد جب ان کی نسلے ختم ہو گئی تب جا کر لوگوں نے عیسی علیہ السلام کے دور میں ہرگز ایسا نہیں ہوا تھا کہ عیسی علیہ السلام کو خدا مانا گیا تھا ان کے بعد بہت ساری نسلے گزر گئی تھی اس کے بعد عیسی علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا تھا انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کے واقعی اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں عیسی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرے ہمارے لئے کہ ہمارے لئے ایک ایسا دستر خان اتھار دے جو آسمانی ہو یعنی کہ اللہ سبحان و تعالی تا کہ ہمارے دل جب لیکن ہمارے دل کیا ہو جائیں مطمئن ہو جائیں کہتے ہیں کہ جب ہم آنکھوں سے اس چیز کی شہادت دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوں گے ہمیں کسی بھی قسم کا شک نہیں رہے گا تو انہوں نے عیسی علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرے ہمارے لئے کہ ایک دستر خان ہمارے لئے اتار دیا جائے اور ہم اس بات پر گوا ہو جائیں اس پر عیسی علیہ السلام نے دعا کی خدا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر دے جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں کے لئے اگلے پچھلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تُو بہترین رزاق ہے بہترین رزق دینے والا ہے یہ یہاں پر دعا ہے آیت نمبر 114 میں مارک کر لیں تو جب رزق کی کشادگی چاہیے ہوتی ہے تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ سبحان و تعالی سے بہترین دستر خان ہمارے لیے بھی برکت کا باز ہو جائے اور ہم سے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکت کا باز ہو اور اللہ کے رزق میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو بہترین رزاق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو وہ جواب میں ارز کریں گے سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کہنے کا مجھے حق ہی نہ ہو اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا یعنی عیسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو تو مجھ سے بھی زیادہ میرے بارے میں جاننے والے اگر میری زبان سے بات نکلی ہوتی کہ میں اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو خدا بنا دوں تو تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے کہ میں نے کیا کہا تھا اور لوگوں کو کیا بات پہنچائی تھی آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہیں اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہیں آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بھلا لیا تو آپ ان کے نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دیا جائے گا ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے زمین اور آسمان اور تمام موجدات کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ اللہ سبحانو تعالی نے آخری وقت میں قیامت میں جو کنورزیشن عیسی علیہ سلام کے اور اللہ کے درمیان ہوگی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانو تعالی عیسی علی سلام کو ان کی بات پر خود گواب بنائیں گے کہ اللہ پوچھیں گے اے عیسی تم نے کہا تھا لوگوں کو خدا بنالو تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنالو مجھ سے زیادہ میرے بارے میں تو علم رکھنے والا ہے تو میں کیسے کہ سکتا ہوں وہ بات جو نے مجھے حکم ہی نہیں دی تھی میں تو وہی بات کہوں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا یعنی اللہ جو میرا اور تم سب کا رب ہے اس کی عبادت کرو تو اس گواہی کو لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر کر دیں گے تاکہ ان کو پتا ہو جائے کہ جن عیسی کو خدا مانتے تھے وہ خود بھی اس چیز کے کیا تھے سخت ان کو یہ چیزیں سخت ناغوار تھی اور انہوں نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ عیسی کو خدا اب ہم سورة الانعام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانعام یہ مکی سورہ ہے یہ جوڑا ہے کس کی سورہ مائدہ کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائی روشنی اور تاریخ پیدا کی پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر تھیرا دیتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ شدہ ہے مگر تم لوگ ہو کی شک میں پڑے ہوئے ہو وہی ایک خدا ہے آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حال سے واقف ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے اللہ نے یہاں پر تمام نوع انسانی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی تخلیقات ہیں اور موجودات ہیں اللہ کے آفاق میں گورو فکر کرو کہ اللہ زمین اور آسمان کا رو ہے جسے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا اور پھر نور اور اندھیرے بنا دی ہے یعنی کہ اصل میں نور جو اندھیرے ہیں کیا چیز ہوتی ہے نور کی گہر موجودگی کو اندھیرہ کہا جاتا ہے تو یہاں ساری دنیا کیا ہے اس کی ساری دنیا کے اصل اندھیرہ ہے لیکن جب نور آ جاتا ہے تو وہ سارے اندھیرے کو ڈھاپ لیتا ہے تو اللہ سبحان نے وہ نور اور اندھیرے بنائی روشنی اور تاریخیا بنائی اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی جو حق کو نا پسند کرتے ہیں انہوں نے ساری چیزوں کا انکار کر دیا اور اللہ سبحان و تعالی کے خالق ہونے کا کیا کیا اس میں شک کیا اور اللہ کا انکار کر دیا موت نہیں آجاتی تب تک اسی دنیا میں رہنا ہے اور دوسری مدت کون سی ہے جب قیامت آجائے گی تو یہاں پر دو مدت کا ذکر کیا گیا ہے ایک مدت قیامت موت تک ہے دوسری جو مدت ہے وہ قیامت تک ہے پھر اس کے بعد اللہ سبحان و تعالی زندہ کریں سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مو نہ موڑ لیا ہو چنانچہ اب جو حق اس کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا وہ اب تک مزاق اڑاتے رہے ہیں انقریب اس کے مطالق کچھ خوے انہیں پہنچ جائیں گی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بکشا تھا جو تمہیں تک نہیں بکشا ان پر ہم نے آسمانوں سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو دے دی اب دیکھیں یہاں پر کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی جیسے کہ آد اور سمود یہ ساری قومیں کیا تھی اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا ایسا مطلب پائیداری دی تھی کہ ان کے کچھ کچھ آثار ابھی بھی موجود ہیں وہ جب تراشا کرتے تھے تو مطلب اپنے محلوں کو پہاڑوں میں تراشا کرتے تھے مطلب ان کو سکلز بھی دی گئی تھی ان کو علم بھی دیا گیا تھا اور ان کی نعمتوں میں بھی اتنی وسط تھی ان کے رزق میں اتنی وسط تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان تمام بستیوں کو پوری پوری طرح سے نیسو نابوت کر دیا کیوں کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ گوھر کرو ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے اور تم سے زیادہ مضبوط تھے وہ جسمانی اعتبار سے بھی اور دوسری طاقتوں کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو پوری طرح سے تباہ کر دیا کیوں کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں کا کفران کرتے تھے ان کی کیا کرتے تھے نا قدری کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے تمام نعمتیں ان سے چھین لی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوکر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار گیا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتار تب بھی اسے آسمانی انسانی شکل ہی میں اتار تے اور اس طرح انہیں اسے شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کی کہا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے لگتار منع کر رہے تھے کہ یہاں کوئی موجزہ نہیں دکھائے جائے گا جو ہمارا قرآن ہے بس وہی موجزہ ہے انہیں ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا ہے تو نہ مانے اب یہاں یہ جو تھے یہ فورس کر رہے ہیں مشرکان مکہ ہمیں کوئی موجزہ دکھاؤ اس سے پہلے تو سارے نبی آ چکے آپ نبوعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور موجزہ نہیں دکھائے جائے گا کیوں کیوں کہ آپ دکھائے